گدشتہ دینوں کے آر ایل اسٹیڈیم کو موصوم کیا گیا شوی بختر نے کہا کہ انڈیا کو پاکستان سے کھیلنے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے کھیلے شوی بختر نے کیا کہا؟ آئیے سنتے ہیں ہماری کرکٹ تکڑی ہو جائے نا ہمیں ریلائی کرنا ہی نا پڑے کسی سے تو وہ ٹائم آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پیسے آپ کو کم ہو جانے ایک تھری ہیں ٹھیک ہے انڈیا کا مال ہو انڈیا کہتا ہم نے نہیں دینا آپ کو پھر آپ کیا کر لوگے لیکن آلٹی میٹلی آپ کو اپنا لیول ریز کرنا پڑنا ہے آپ کو انٹیٹیز بڑی کرنی پڑنی ہے یہ گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے ہیں ان پر کچھ بنا دیتے ہیں آپ نے اسے نہیں شوی بختر کی گفتگو اور جانتے ہیں بینگلور کے ہیرو سے کیا انڈیا کو ضرورت ہے پاکستان سے کھیلنے کی؟ دیکھیں دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس میں فینیٹک فالنگ ککٹ کی نا پاکستان اور انڈیا میں ککٹ کی فالوئرز بہت زیادہ ہیں اور ورشپ کرتے ہیں لوگ اور آپ کو یاد ہوگا جب زہیر عباس اور عمران خان اور وسیم اکرام تو سارے لوگ انڈیا جب جاتے تھے تو وہ بہت اچھا محسوس ہوتا تھا اور وہ بہت زیادہ لائک کرتے تھے ایسے ہی پاکستان کے جب انڈیا کے گواس کر اور یہ لوگ کپیل دے تو ان کو یہ ٹائز جو ہیں آج بھی آپ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر آدھے سے زیادہ انڈیا کی کوریج ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ہمارے یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں اس میں وہ ریکارڈز آتے ہیں کیونکہ یہ چھپ نہیں سکتے ہیں دیکھیں یہ انٹرنیشنل لینگوج ہے آپ کو اسکور دیکھنے ہی ہے ورات کولی نے کتے رنس کیے کیا سینچری کی انٹرسٹ تو اپنی جگہ ہے کچھ ہمارے بابا رازم کا وہ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا رازم نے کتے رنس کر دی ہے کیا کر رہے ہیں دونوں طرف سے فین فالہ اچھا احمد بھی یہ بتائیں گا کہ عبدالماجد بھٹی صاحب سینئر سپورٹ جنرلسٹ ہیں انہوں نے اس نے کہا کہ اگر انڈیا کی بی ٹیم بھی آئے گی تو ان کی کرکٹ ہم سے اتنی اچھی ہے کہ انڈیا کی بی ٹیم ہمیں ہرا دے گی دیکھیں انہوں نے پچھلے دس بارہ سال جس وقت وہ پٹ رہتے ہیں سب سے جو حال ان کا تھا اس زمانے میں اس کے بعد ایم آر ایف ایک اکیڈوی انہوں نے کھولی اس کے اوپر فوراں کوچز آئے انہوں نے دس سال بارہ سال محنت کی ہے ایک دن میں نہیں بنے وہ پھر آئی پی ایل نے ان کو سپورٹ کیا تو انہوں نے ٹینس اللے کو لیا وہاں پہ بڑے بڑے نام لیا ایم آر ایف میں پھر انہوں نے ایک مربوط پلاننگ کی انہوں نے شورٹ ٹرم پلاننگ نہیں کی انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ کی اور اس لانگ ٹرم پلاننگ کا پھل زہرے دس بارہ سال بعد ہی ملنا تھا نا وہ جوب ان کو ملا اور اس پر سونے پہ سوا گا یہ ہوا کہ آئی پی ایل پروڈکٹ بن گیا ان کا بہترین قسم کا جس کی وئے سے ان کو اور زیادہ سپورٹ ملی کھلاریوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اب پاکستان نے بھی آئی پی ایل پی ایس ایل چل رہا ہے اب اس سے بھی کوئی لڑکیں نکل رہے ہیں مگر ہماری ابھی تک جو پلاننگ ہے پریئر پروڈکشن کرنے کی وہ ابھی ہماری ابھی تک ہے ہی نہیں ہم ای پی ایس ایل کو بنیاد بنا لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں جبکہ کبھی کبھی ہم فسلاس کو بنیاد بنا لیتے ہیں ہم ایک پراپر طریقے سے میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اب تو ماشاءاللہ سب اچھے کھلاڑی پڑے لکھے لڑکیں ہیں سب ان کو بیٹھ کے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم فیوچر میں کہاں ابھی دیکھیں ورلڈ کپ آنے والا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آج سے سوچیں گے تو کہیں جا کے آپ آگے بڑھ پائیں گے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جب ہم یہ شو کر رہے ہیں تو آج جو ہے وہ پندرہ مارچ ہے اور پندرہ مارچ کو موسیل حسن خان جو لوٹس کے ہیروں ہیں اقبال بھے کے بہت قریبی ساتھی ہیں آج ان کی سال گرہ ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی ایسا پلیئر ہے جس کی آج سال گرہ ہے اور وہ ہے احسان آدل اور احسان آدل کے حوالے سے ایک بڑا یونیک سا ریکارڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ احسان آدل پاکستان کرکٹ کا وہ پلیئر ہے جس نے پہلے اور میں ٹیسٹ جیبیو کے پہلے اور میں جو ابتدائی گیندیں اس میں وکٹ حاصل کی اور ایک اور کو پورے مکمل کیا یعنی ٹیسٹ جیبیو کا پہلا اور پہلی گین یہاں پہ شاہد نظیر نے ایلسٹر کیمبل کو آؤٹ کیا ٹیسٹ جیبیو کا پہلا اور پانچوی گین یہاں پہ محمد سمی نے مارک ریچرڈسن کو نیوزلینڈ میں آؤٹ کیا ٹیسٹ جیبیو کا پہلا اور چھٹی گین فضل اکبر نے وکٹ حاصل کی تھی اور اس کے ساتھ احسان آدل نے تیسری گین پہ وکٹ حاصل کی اور اس طرح اس اور کو جو تھا وہ مکمل کر دیا احسان آدل نے اور تنویر احمد نے اپنے پہلے پہلے اور کی تیسری گین پہ وکٹ حاصل کی تھی تو یہ دونوں کی آس سال گرہ ہے بڑا ریکارڈ ہے کہ پورا پہلا اور مکمل ہوگی اس طرح بڑے زبدس قسم کی آداد و شمار پیش کر دیئے